سنیل منوہر گاوزکر اس دور میں ونڈیز کی ٹیم میں ایک سے ایک گند باج ہوا کرتا تھا جو اپنے دم پر میچ جتانے کا مادہ رکھتا تھا اور ان کے سامنے سنیل گاوزکر نے اپنے پہلے ونڈیز دورے پر 774 رن بنائے تھے سنیوک سے یہ ان کی ڈیبیو سریج بھی تھی اپنے سولہ سال کے قریر میں گاوزکر نے کئی بڑے ریکارڈز اپنے نام کیے کچھ اہم ریکارڈز کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ آج لیٹل ماسٹر یعنی گاوزکر کا جنمدین ہے وہ 71 سال کے ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے ٹیسٹ کرکٹ میں دس ہجاری بننے والے پہلے کھلاڑی سنیل گاوزکر ہی تھے 1987 میں پاکستان کی خلاف اپنی آخری سریج میں انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے قریر میں کل دس ہجارے ایک سو بائیس رن بنائے سنیل گاوزکر کا یہ ریکارڈ 1993 میں اسٹریلیا کے دگج بلیباج ایلن بورڈر نے توڑا سنیل گاوزکر کے نام سب سے زیادہ شتکوں کا ریکارڈ بھی تھا اپنے 16 سال کے کریئر میں گاوزکر نے 34 ٹیسٹ شتک لگائے گاوزکر کا ریکارڈ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا اس ریکارڈ کو ماسٹر بلاسٹر سچین تندلکر نے سال 2005 میں توڑا تھا بتا دے کہ ونڈیج کے ساتھ گاوزکر کا شاید پرانا رشتہ رہا ہوگا کیونکہ جب بھی اس ٹیم کے خلاف وہ کھیلا کرتے تھے خوب رن بناتے تھے گاوزکر نے سٹینڈیج کے خلاف کل 27 ٹیسٹ میچ کھیلے اس دوران انہوں نے 13 شتک بھی لگائے یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے ویسے گاوزکر کے بارے میں ایک دلچسپ کی ساتھ ہی خلاڑی کپل دیو نے شیئر کیا تھا کپل دیو نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سنیل گاوزکر شام کو فوٹو بھی نہیں کھچوایا تھے کیونکہ کی فلیش لائٹ ان کی آنکھوں کو ریفلیکٹ کرتی تھی سنیل گاوزکر اپنے کرکیٹ کو لے کر کافی زیادہ سریس رہتے تھے اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جو ان کے کرکیٹ کریئر کو ایفیکٹ کرتا ہو اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے وان انڈیا ہندی کے ساتھ